اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے ساتھ ہوں کلینیکل سائیکولوجز تو بی حفظہ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل بچیس لائف اس آل آباؤ بیوٹی ان اسلام اپنی چینل لائف اس آل آباؤ بیوٹی ان اسلام ہے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشی خوشی اپنے گھروں میں آباد ہوں گے میں دعا ہے آپ جہاں پر پی رہیں اللہ تعالی کی ساتھ آپ کو ہستا ہستا مسکراتا رکھیں تو فرنڈز آج جو ہم ریسیپی بنا دے جا رہے ہیں نو اون پیزا ہے اور نو اون پیزا جو ہے یہ پٹیٹو اور چکن کے ساتھ اس کی سٹفنگ کریں گے تو بہت ہی مزے کا پیزا بننے جا رہا ہے آپ اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں میں نے ساری جو ریسیپی ہے وہ اس کے انگریڈینٹس اور سب کچھ کوئنٹیٹی وغیرہ میں نے دسکرپشن باکس میں ڈال دی آپ وہاں سے دیکھ لیچے گا اور ایزیل جب آپ وہاں سے دیکھیں اور بنائیں تو میں یہاں پر سٹارٹ کروں گی آج کی اچھی بات اس کے ساتھ میرا ای میل آئی ڈی اس کے ساتھ میرا جو انسٹرگرام ہے اس کی آئی ڈی وہ میں نے وہاں پر منشن کر دی آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ بات کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کوئی ڈی ہو آپ مجھے وہاں پر سند کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھتے چاہیے تمام در انگریڈینٹس اور کیسے بنانا ہے اور ساتھ میں سٹارٹ کرتی ہوں آج کی اچھی بات آج کی دسکرشن ہے کہ if you are looking someone trustworthy to share your feelings تو آپ کس سے share کریں گے your feelings is there anyone trustworthy to whom you can share کوئی ایسا ہے جس سے آپ share کر سکتے ہیں اپنی feelings so this is also a psychological discussion جس کو ہم proceed کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی feelings کو کس طرح سے کسی کے سامنے express کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو چلیے آج کی discussion سٹارٹ کرتے ہیں جو بندہ میں یہ بھی بتاتے چلوں آپ لوگوں کہ جو بندہ expressive نہیں ہوتا اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا catharsis نہیں ہو پاتا now what is catharsis اگر catharsis کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اپنی feelings کو کسی کو بتا دیتے ہیں کسی کو بتانا شروع کرتے ہیں اپنی inner feelings کے بارے میں that is your catharsis کہ آپ کا اپنا ہی catharsis ہو جاتا ہے you feel relaxed after sharing اب یہ ہے کہ جو catharsis ہے وہ ہمیشہ sharing میں رکھا ہوا ہے اچھا اب جب آپ sharing کی بات ہوتی ہے یا آتی ہے تو اب ایک question جو فوراں سے mind میں آ جاتا ہے that is it's not trustworthy کوئی مل ہی نہیں رہا کہ جس سے سب کچھ share کیا جائے کچھ لوگ اپنے friends کے ساتھ peers کے ساتھ colleagues کے ساتھ siblings کے ساتھ share کر لیتے ہیں feelings but some are not that much expressive to their loved ones کہ اپنی feelings کو وہ بتائیں اب اس کا answer I have and that is Allah you have the superpower you have that the higher power the higher force you have جب آپ higher force کی بات کرتے ہیں that resides in your heart and soul جو آپ کے دل اور آپ کے روح میں بستی ہے just talk to him مجھ سے اکثر یہ کہا گیا اچھا اب یہ question مجھ سے یہ بھی کیا گیا تھا اور وہ یہ کہ ہم کیوں discuss کریں اللہ تو ہے نہیں سوپر پاور تو ہماری بات نہیں سنتی ہم سے بات نہیں کرتی ہمارے اندر یہ question آتا ہے کہ ہم کس سے بات کریں کوئی اتنا trust وردی نہیں ہے اور اللہ سنتا نہیں ہے تو اسے بات کرنے کا فائدہ کیا اچھا اب یہ question مجھے آیا اور میرے کمنٹس میں بھی question لکھا گیا تھا کہ اللہ سنتا نہیں ہے تو ہم اس سے کیوں بات کریں now اس کا آنسر میں آپ دیتی چلوں کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کی نہیں سن رہا ہے کہ آپ کی اندر کی نا امیدی ہے کہ وہ نہیں سنتا آپ سجدہ کر آپ ہاتھ اٹھا کے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں رونا چاہتا ہوں this is the part this is the most powerful expression in this world کہ جب آپ دعا کرتے ہیں جب آپ inner self کو satisfaction کی طرف لانا چاہتے ہیں آپ دعا سلا سکتے ہیں اچھا if you don't find anyone start habit of writing diary if you said اللہ تو آپ دل میں ہے super power the higher force the almighty چاہے آپ کا کوئی بھی religion ہو that super power is within your heart and soul اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا اللہ کے ساتھ سنا سے کنیکشن نہیں ہو رہا تو چلے آپ start کریں writing a diary تو diary writing اگر آپ start کریں this is also a big catharsis کوئی نہ ملے تو talk to wall آپ کو پتہ ہے نا کہ یورپ میں pets ہیں اور کتنے سارے ہیں ان crores یہ کیوں ہے کیونکہ that is a company in which جیسے آپ کہو کہ وہ ویسے کریں گے آپ کہ چلو یہاں پر آجاؤ آجاؤ وہ آجائے گا آپ کہ یہاں نہیں جانا وہ نہیں جائے گا تو آپ کو ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی سن رہا ہے کوئی بننے کی کوشش کریں آپ کو اچھے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے اور ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اچھے ہیں اب دیکھا جائے کہ اچھا ہونا کیا ہے اچھے ہونے جو آپ کی لائف میں ویلیو ایٹ کرنے والا ہو کسی کو اپنی جگہ دے دینا بھی جو ہے وہ ایک ویلیو ایٹ کرنا ہے کسی کی لائف میں کی جیسے کوئی نہیں آپ یہاں پر آکر بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں جو کہتا ہے نا کی don't worry میں help کر دیتا ہوں that is your well wish that is your helper اور پھر the thing is expressive ہو لیکن اس سے childhood میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ تم future میں کیا بنوگے کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے جسے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں تو he said کہ میں بڑے ہو کے خوش رہنا چاہتا ہوں اور میں خوش بنوں گا تو the teacher said کہ تم لگتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی تم کوئیسٹن سمجھ میں آئی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا آنسر سمجھ میں نہیں آیا تو that is a very productive thing اور بڑی اچھی شاندار چیز نے کہ میں خوش رہنا چاہتا ہوں بڑے زندگی کی ہم سمجھ رہے کہ جو pleasure ملتا ہے ہم that is our satisfaction but there is a difference in the satisfaction and the pleasure تو the meaning of pleasure آپ کو ایک بات میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ the meaning of pleasure is that there is a memory when you recall it you will regret it آپ کی ایک memory ہوتی ہے جب آپ جس پہ پچتاوہ ہونا شروع جاتا that is the pleasure کی اصل definition لیکن اگر ہم happiness کی بات کریں تو happiness یہ ہے کہ when you recall it you will have the feeling of gratitude آپ شکر گزاری کی فیلنگ آتی ہے اللہ کا شکر ہے میں نے تب یہ کیا تھا اللہ کا شکر ہے میں تب وہ کیا تھا تو اس کے بعد ہم نے آج کی ریسیپی جو بنائی ہے this is potato chicken pizza تو بہت ہی مزے کائے بنتا ہے ہم نے crispy potato chips بھی ڈالے اس کے بعد fry کر کے بھی ڈالے اب جس طرح سے چاہئے آپ اسے کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی query ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ دسکرپشن باکس میں تمام تر ریسیپی موجود ہے اس کو فالو کیجئے گا ضرور بنائیے گا اسی کے ساتھ ہی آپ سے چاہتی اجازت اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ